السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام رات کو دیر تک جاگنے سے جہاں جسمانی صحت کو نقصان پہنچتا ہے وہیں ذہنی صحت بھی متاثر ہوتی ہے اسی سلسلے میں انڈین ٹی وی چینل اینڈی ٹی وی نے رات دیر تک جاگنے سے صحت کو پیش آنے والے کچھ نقصانات کے بارے میں بتایا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں رات کو دیر تک جاگنے سے جسم کو نیند میں داخل کرنے اور پھر نیند سے بیدار کرنے والے قدرتی سائیکل یعنی کارکیڈین ردھم میں خلل پڑ جاتا ہے کارکیڈین ردھم میں خلل پڑنے سے نیند میں بیوقاتگی پیدا ہوتی ہے اور ٹھیک وقت پر نیند نہیں آتی کارکیڈین ردھم میں خلل پڑنے سے تھکاوت پیدا ہوتی ہے مون خراب ہوتا ہے اور ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے نیند کا دورانیا متاثر ہوتا ہے اگر رات کو وقت پر نہیں سوئیں گے تو نیند کا دورانیا کم ہوگا نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے قوت مدافعات میں کمی آتی ہے اور موٹاپے اور ذیابتیس جیسی پیچیدہ بیماریوں کا خطرہ بڑھتا ہے رات کو دیر تک جاگنے سے ہارمونز کا توازن بگڑ جاتا ہے جس سے بھوک لگتی ہے اور کیلوریز سے بھرپور کھانا کھانے کا دل کرتا ہے رات کو دیر سے ہائی کیلوریز والے فاش فوڈ وغیرہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور اس سے دیگر مسائل جنم لیتے ہیں نیند ذہنی صحت کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے یاداشت، فیصلہ سازی اور ذہنی پختگی کا بہتر اور پرسکون نیند سے براہ راست تعلق ہے نیند کی کمی کی وجہ سے کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے یاداشت کمزور ہو جاتی ہے اور دیگر ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے نیند کی کمی کی وجہ سے ذہنی دباؤ بڑھتا ہے اور روز مرہ کے مسائل حل کرنے میں مشکلات پیش آتی ہے نیندنا پوری ہونے کی وجہ سے جسم پر دباؤ بڑھانے والے ہارمونز کے خلاف آپ کا نظام اچھے تک کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے بیچینی بڑھتی ہے اور چل چلاپن پیدا ہوتا ہے قوت مدافعات کمزور ہوتی ہے نیند ہماری قوت مدافعات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور لمبے عرصے کے لئے نیند کی کمی انفیکشنز اور بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لئے جسم کو کمزور کرتی ہے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے لمبے عرصے کے لئے نیند کی کمی ہونے سے بلڈ پریشر ہارٹ اٹیک اور سٹروک جیسے دل کے خوفناک آرزے ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے نیند کی کمی کی وجہ سے دل اچھی طرح سے اپنا کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے بلڈ پریشر اور سوشش کے آرزے پیدا ہو جاتے ہیں میٹا بول فنکشن متاثر ہوتا ہے نیند کی کمی گلوکوز میٹا بولزم اور جسم میں پیدا ہونے باری قدرتی انسولین کو بری طرح متاثر کرتی ہے جس کی وجہ سے ٹائپ ٹولیول کی ضیابتیز ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے موڈ خراب رہتا ہے نیند کی کمی کی وجہ سے موڈ بری طرح خراب رہتا ہے اور ڈپریشن اور بیچینی جیسے دہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نیورو ٹراسمنٹر بیلنس متاثر ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ بڑتا ہے نیند اگر پوری نہ ہوئی ہو تو جسمانی اور دہنی صلاحیتیں بری طرح متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے اور چوٹ لگنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں نیند کا پورا نہ ہونا ذہنی صلاحیتوں اور خطرات کے خلاف ذہن کی قدرتی حساسیت کے فنکشن کو کمزور کرنے کا باعث بنتا ہے